آئیے عمران حان صاحب کی سیاست کے اوپر دو لمحوں کے لیے نظر ڈالتے ہیں اور دو ایسے پہلوں پر بات کرتے ہیں جو عمران حان کی سیاست اور عمران حان کی حکومت میں آپ کو واضح طور پر نظر آتے ہیں سب سے پہلے عمران حان صاحب یہ کہتے رہے کہ ملانا فضل الرحمن مذہب کا کار کھیل کر سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں مگر اگر آپ عمران حان صاحب کی سیاست کو اور حکمرانی کو دیکھیں تو یہی مذہبی کارڈ عمران حان صاحب بڑے اچھے طریقے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں دوسرا الزام کی سیاست عمران حان صاحب جب اپنے دھرنوں میں اور اپنے ٹیلی ویجن شوز کی اندر بات کرتے تھے کہ الزام کی سیاست اچھی نہیں ہوتی مگر آج عمران حان صاحب صرف اور صرف الزام کی سیاست کر رہے ہیں یہ نواز شریف نے کیا یہ زرداری نے کیا یہ فلان حکمران نے کیا وہ صرف بلیم گیم کر رہے ہیں اور نمبر تھری عمران حان صاحب نیشنلزم کا کارڈ بھی کھیل رہے ہیں کہ میں محب الوطن ہوں مجھے میرے وطن سے پیار ہے باقی لوگ ملک کے غدار ہیں ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں سو دوستو یہ وہ پہلو ہیں جو عمران حان صاحب منافقت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں جو الزامات وہ دوسری جماعتوں پر یا دوسرے سیاسی لیڈروں پر لگاتے تھے آج وہی کام عمران حان صاحب بھی وہی کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جب دوسری جماعتوں کے لوگ عمران حان صاحب کی پارٹی کو جوائن کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوٹے ہیں اگر بات کریں لوٹوں کی تو یہی لوٹے جب عمران حان صاحب کی پارٹی کے اندر آ رہے تھے تو یہ کہتے تھے میں نے وکٹیں اڑا دی ہیں چہانگیر ترین جب جہاز بربر کے انہی لوٹوں کو لایا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں اور اگر وہی لوگ دوبارہ اپنی پارٹیوں کے اندر جانا چاہتے ہیں تو یہ لوٹے ہیں یہ ضمیر کو فروش کر رہے ہیں اور یہ سودا کر رہے ہیں ہورس ٹریڈنگ کر رہے ہیں واہ کیا عمران حان صاحب یہ آپ کی منافقت نہیں